بریت کیس پہ عمران خان کی بہن بار آ رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم میڈم میڈم بتائیے گا آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی یہاں سے زمانت کا کیس لگا ہوا تھا اور اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان کی زمانت اور بریت کا کیس لگا ہوا تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے تو کیا کہیں گی آج کے کیس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ یہ خوف زدہ لوگ ہیں بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ اب یہ سوچیں کہ دھائی گھنٹے سے تین گھنٹے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پروسیکیوٹر ہے وہ بھاگ گیا کیونکہ آج پتا تھا کہ جج کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ جو ناحق قید میں رکھا ہوئے اور جو ساڑھے تین مینے سے ریمانٹ میں رکھا ہوئے یہ اس میں جج نے دینی دینی ہی چاہیے تھی اللہ اول تو جیل میں عمران خان کو ہونا نہیں چاہیے لیکن آج جج کو ہر حالت میں بیل دینی چاہیے تھی تو پروسیکیوٹر بھاگ گیا اور جج صاحب نے آپ یہ بھی ذرا سمجھیں یہ نہیں کہ کل پہ کیس ملتبی کر دیا ہو بیل کا کیس جس میں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے آٹھ دن کے بعد اس کی ڈیٹ رکھی ہے اب یہ ڈراما کریں گے کہ اگلی دفعہ پھر آہ پروسیکیوٹر نہیں آئے گا بیس تاریخ کو پھر دس دن کے بعد تاریخ آ جائے گی یہ اب یہ جج صاحب کریں گے یہ سوڑیہ سا جوڈیچری کو خیال کرنا چاہیے آپ نے کس کو جیل میں رکھا ہوا ہے آپ بلائیں پروسیکیوٹر کو یہ ڈراما مت اس کو قبول کریں کیونکہ ہم بھی باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کو رہا کرنا ہے اور اگر آپ کو آرڈر آئے گا اور آپ کہیں گے جی یہاں پہ قانون کی بالا دستی ہے ہی نہیں اور اس لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اگر قانون کے ذریعے آپ دیکھ لیں ہم سوا سال سے عمران خان بلکل ہر کیس کو انہوں نے سامنا کیا چپ کر کے عزت سے انہوں نے ججز کو عزت دی ہے اب آکے ججز کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی کوئی دم دکھائیں کوئی جرد کریں کوئی انصاف کے لیے سٹینڈ لیں آج اگر آپ ہم لوگوں کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو آپ کو پھر گھر چلے جانا چاہیے عزت سے آپ کے اس کرسی سے اٹھیں اللہ تعالیٰ کو آپ نے جا کے جواب دینا ہے آپ کرسی سے اٹھیں اور چپ کر کے کلم نیچے رکھیں اور گھر چلے جائیں کہ میں انصاف نہیں دے سکتا ہوں یا پھر جس کرسی کو جس کرسی پہ آپ بیٹھیں انصاف کی یہ کرسی ہے انصاف کے تقاضے ہی ہیں کیا آپ ناجائز قیدیوں کو رہا کریں اور جو 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 سارے کیسز ہیں ان کو جو ناجائز کیسز ہیں ان کس ان کو آپ اس پہ انصاف دیں لوگوں کو آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا آپ سے صرف انصاف کی تقاضے ہیں جب انصاف نہیں ملے گا آپ بتائیں کہ اگر انہوں نے یہی کیا دس دن دس دن کر کے عمران کو خان کو قید میں رکھنا ہے تو آپ بتائیں پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے آپ ہمیں یہ بتا دیں ہم انصاف لینے کے لیے کہاں جائیں گے ہمیں جج بتا دیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں لیکن یہ جو دس دس دن کر کے بیل ڈیلے کر رہے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں نے بتائیے گا کہ ایک سو نوے میلین میں آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ آ جائے گا اس کا کچھ سزا ہوگا رہا ہو جائے گا سناولہ نے کہا کہ اس میں سزا ہوتی میری بات سنیں رانہ سلاولہ نے اور ججز جن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کر لیا ہوگا کیونکہ یہ کیس اتنا ناجائز ہے اتنا نااک ہے کہ اگر یہ باہر آئے گا نا ہائی کورٹ میں اور آپ کے سب کے سامنے ہوگا تو پتا چلا ہے کہ یہ کیس ہی لیگل ہے جب ہمارے وہاں پہ لائر سے جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے تھے وہ والے جج کے سامنے یہ کیس لیگل ہے تو اگر یہ دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے پیچھے دروازوں میں بیٹھ کر کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کیوں ہیں کہ امران خان کو کرنے کر دیں اور انہوں نے کونسا انزاف دیا ابھی تک لیکن جیجز کو عدلیہ کو خیال کرنا چاہیے کہ چلو انسانوں سے تو ان کو شرب نہیں آرہی اللہ کو بھی جواب دینا ہے انہوں نے جا رہے ہیں اچھے میں اعتجاج کی آج ہے امران خان کال دینے جا رہے ہیں آج نہیں کال دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب پارٹی کی ان کی قیادت کی سوال دیں گے نا ایسے امران خان تو قید میں ہے آپ کو پتہ نا آپ کو پتہ کسی کو قید میں ہے وہ کیسے فیصلہ کریں گے ڈیٹ کا جب ان کی قیادت ان کو جا کے بتائے گی کہ ہماری تیاری ہو گئی ہے اور پھر امران سے مشورہ امران خان سے کریں گے پھر امران خان ڈیٹ دیں گے میڈم بتائیے سوابی کیسے پر خان صاحب کو بتایا گیا کیا کہنا تھا انکلز پر ہماری ملاقات میں ہوئی ہے اس کے بعد مہم کچھ یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو اتجاج لیڈ کریں گی جو اس وقت مجودہ لیڈرشپ ہے اب کارکونوں کو ان پر بھروسہ نہیں رہا تو آپ کی طرف کچھ اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کو لیڈ مل رہی ہے میں تو ہر دفعہ کہتی ہوں آپ کو کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے جب آپ کو کال دینی پڑتی ہے تو آپ سارا باپ کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ مجھے کوئی گھر سے نکال کر جب وہ کال دے رہی ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کیا کرے آپ نے اپنے آپ کو اٹھا کر لے کر جانا ہے یا آپ نے کسی کسی نے آپ کو کندوں پر اٹھا کر لے کر جانا ہے انشاءاللہ لوگ خود نکلیں گے آپ فکر نہ کریں میڈم یہ بتائیے گا میڈم یہ بتائی تنقید کی ہے اس کے بعد میں کیا کہیں گے آپ کس چیز پر پارٹی قیادت نے جو تنقید کی ہے سوشل میڈیا پر لوگ بڑی غنجیتا ہے اور پورا بلا کہہ رہے ہیں پارٹی قیادت کو دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کردار ہے سوشل میڈیا کا کس چیز پر یہ جو جتنے بھی مظالم کو تنقید سامنے لے کیا کہیں گے تنقید میرا نیشہال انہوں نے تنقید کی ہوگی انہوں نے کیا تنقید کی ہوگی دیکھیں آپ سوشل میڈیا آپ دھر بیٹھ کر یہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ کی بورڈ وارئر ہیں تو اسی حوالے سے دیکھیں آپ لوگوں کا تو میں بتا سبتی ہوں کہ آپ لوگ پچھلے سوا سال سے نہیں ہم تو سابر یہ میں آپ کھڑے میں ہیں جو آپ کی بڑک سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں یہ ان کا آپ کو پتہ ہے عمران خان نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے سویشل جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا یہ سوشل میڈیا نہیں کیا تو انشاءاللہ آلی گنڈا پور کا بلکل یہ مطلب نہیں ہوگا شاید آپ لوگوں نے غلط سمجھا سوشل میڈیا کا تو بہت جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب سے یہ کہا گیا سمی ابراہیم صاحب کی طرف سے کہ جو اندر خان صاحب نے بات کیا ہی ہے وہ سوابی جلسے میں نہیں کہی گئی خان صاحب کے جو احکاماتیں ان کو رادکہ کیا گیا ہے اور ایک اپنے سے فیصلہ جو ہے وہ جاری کر کے بتایا گیا ہے آپ اندر ملاقات میں موجود ہوتی ہیں آپ کیا کہیں جب خان صاحب نے جو انسٹرکشن دی ہوگی اس میں تو ہم نے ملاقات اس وقت ہم نے نہیں سنا ایک دوسرا جو جو عمران خان نے فائنل ڈیٹ نہیں دی ہوگی ابھی اور یہ آپ میں کہہ میں یہ بھی تنقید آہ کنفیوجن میں ہو گئی ہوگی کہ عمران خان نے ابھی فائنل کال کی ڈیٹ نہیں دی یہ تو انہوں نے کہا پہلے موبلائز کریں اور اس کے بعد جب پارٹی موبلائز ہو جائیں گے جب قیادت میں موبلائزیشن کر لیں گے پھر عمران خان ڈیٹ دیں گے اس کے تو یہ تو ایک منجمنٹ کا ایشو ہے اس کو آپ اس کو سیاسی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب آپ بتائیے گا کہ علی منگنڈا پور صاحب نے اپنے کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک سفید کلر کی چادر جو ہے وہ باندھ کے نکلنا ہے تو یہ کیا میسج دینے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ بتائیے گا چادر سے زیادہ اب اسلامباد میں کمبل اور تقیقے کی ضرورت ہے تو اپنے کارکنان کو کیوں ہر بار آپ پریشان کرتے ہیں کیسے پریشان ہو رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں سفید اگر چادر اگر پہنڈ لی تو کیا ہوا کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں سفید کمبل پہنڈ لینا بات نہیں میڈم آپ آپ جا رہی ہیں اے ڈیالا جید عمران خین کو رہا کرو نہیں آجا ابھی آپ نہیں جائیں گے عمران شرم کرو حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا آپ کو یہ انصاف ملتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کو شرم مانی چاہیں ہم باہر بیٹھے اگر عمران خان جیل میں اور ہم باہر بیٹھے میں ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ انصاف کے تقاضے ہیں کہ آٹھ دن کی بیل آج کیونکہ پروسیکیوٹر صاحب نہیں آئے جب تک وہ نہیں آئے گا کیا آٹھ دن نہیں آئے گا اگلی ڈیٹ کے پر پروسیکیوٹر نہیں آئے گا پھر دس دن اب دس دن کر کے عمران خان کو کیا کسی اور کیس کے اندر سزا دینی ہوگی یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے ریہ کرو ریہ کرو ریہ کرو